بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ میٹرک کے ان سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے جنہوں نے زمنی امتیانات دیئے تھے یعنی وہ سٹوڈنٹس جو سپلی کے امتیانات دے کر پاس ہو چکے ہیں صرف ان سٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو ہے اب میں بتاتا چلوں کہ آج جو آپ کو میں نے خبر دینی ہے وہ ہے کیا ڈیر سٹوڈنٹس ملتان بورڈ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کل اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق ایک اہم ترین اعلان کیا گیا ہے وہ اعلان یہ ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی میٹرک کے سپلیمنٹری امتیانات دیئے ہیں اور وہ میٹرک کے اندر پاس ہو چکے ہیں اور اگر اب وہ اسی سال کے اندر بورڈ کے اندر ان رول ہونا چاہتے ہیں اور سن دو ہزار اکیس کے اندر فرسٹ ائر کے سلانہ امتیانات دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کا سال بھی زیادہ نہ ہو تو وہ بورڈ کے اندر اپنی انرولمنٹ کروا سکتے ہیں اس کے لئے نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تو وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کے سپلیمنٹری امتیانات دیئے اور میٹرک کے سپلیمنٹری امتیانات کے اندر وہ پاس ہو چکے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹس جلد از جلد اپنے مطلقہ بورڈ کے اندر اپنی انرولمنٹ کروا دیں تاکہ سن دو ہزار اکیس کے اندر جو فرسٹ ائر کے سلانہ امتیانات ہوں گے آپ بھی باقی تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ ہی امتیانات دیں گے تاکہ آپ کا وقت بھی زائع نہیں ہوگا اور میں اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں جو اس کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے وہ اکیس بارہ دو ہزار بیس سے لے کر پندرہ ایک دو ہزار اکیس تک ہے یہ دوبارہ سن لیں اکیس بارہ دو ہزار بیس سے لے کر پندرہ ایک دو ہزار اکیس تک یہ آپ کو نوٹفیکیشن بھی ہماری سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اور چودہ سو پچیس روپے سنگل فیس ہے سنگل فیس کے ساتھ آپ اس ڈیٹ کے اندر جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ اسے وقت پر جمع نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کو ڈبل فیس کے ساتھ پانچ سو اضافی ادا کرنا پڑے گا ڈیس ٹوڈنٹس آج کے حوالے سے یہ ایک اہم ترین خبر تھی لہذا وہ تمام سٹوڈنٹس جو میٹر کے سپلیمنٹری امتیانات کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں وہ اپنے متلکہ بورڈز کے اندر جلد از جلد اپنی انرولمنٹ کروا لیں امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ